بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لَيَّغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ وَيُتِمَّا نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سْرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ الرحیم اِن آیات میں پروردگارِ عَلَمْ نے چاہست فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا حبیق ہم نے تمہیں گھلی ہوئی فتح عطا کی لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا मِن زَمْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ اور یہ فتح مبیر اس لئے عطا کی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اگلے اور پچھلے زمب کو ختم کر دیں وَيُتِمَّا نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیں وَيَحْبِيَةَ سَرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور اللہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہدایت کی سرات مستقیم پر تم کو باقی رکھے ایک وہ راستہ ہے جو سرکار اپنے منصوبے سے بناتی ہے اور دوسرا وہ راستہ ہے جو لوگوں کے چلنے سے خود بخود بن جاتا ہے ایسا ہے نا منصوبے کے ساتھ جو راستہ بنایا جائے اس کا ملاج اور ہے جو چلتے پھرتے لوگ اپنے خدموں کے نقص سے بنا دیں اس کا ملاج اور ہے بہت توجہ رکھنا اسی بات کو قرآن مجید میں سور آنام میں کہا وانہ ہاظا سراتی مستقیمت فتب او ہو دیکھو میرا ناستہ میری سرات مستقیمت فتب او ہو بہت اسی پہ چلو و لا تتبع السبل اور ان راستوں پہ نہ جاؤ جو یوں ہی چلنے سے بن گئے ہیں ہی 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 ان راستوں پہ نہ جاؤ جو لوگوں کے خدموں سے بن گئے ہیں ہنہ حاضر سراتی مستقیمہ فتح بے ہو بس راستے پر میرے راستے پہ جلو فتح فرقہ بکم انسابیلہی اگر دوسروں کے راستوں پہ گئے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے بھئی بات کو جو رہے تو اب چلنا ہے سرات مستقیم پر صحیح ہو گئی بات چلنا ہے سرات مستقیم پر حکم خدا یہی ہے کہ سرات مستقیم پر چلو اب کہاں ڈھونے سرات مستقیم کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سرات مستقیم نہیں ملے گی کیوں اس لیے کہ اللہ فرما چکا ہے سرات اللہ دینہ انعمتہ رہن یہ ان کا راستہ ہے جو نعمت والے ہیں تو اب ہمیں راستہ نہیں ڈھوننا نعمت والے ڈھوننے ہیں ہیدہ 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 ہیدہ